وہ انسان کی انتہائی خوش نصیب ہے جس کو قیامت والے دن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ملیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کم مل جانا یہ کامیابی کی گارنٹی ہے یہ انسان کی فلاح اور کامیابی کی زمانت ہے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ روزِ محشن اس کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ اور ملی یہ تاثر ہو اس کے لئے ایک فارمولہ ایک عمل پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیان فرمایا وہ اس طرح ہے کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث حدیث نمبر 26 امتالیس ہے اس میں آتا ہے کہ ایک دہاتی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور اس نے پوچھا متہ ساعت قیامت کم آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا ما عادت تلہتو نے اس کی کیا تیاری کیے تو وہ کہتا ہے حب اللہ ورسولو تیاری یہ ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مامد احبابتا قیامت کے روز تم اس کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تمہیں محبت ہے محبتِ الہی اور محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک اتنی عظیم نیکی ہے اتنا عظیم عمل ہے کہ روزِ محشن انسان کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور میت حاصل کروا دے گا ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہے سیو البخاری حدیث نمبر 1668 ہے تو ان دونوں احادیث سے محترم ناظرین کرام یہ نتیجہ خرض ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ روزِ محشن ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت اور ساتھ حاصل ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر آپ کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے اور یہ ایمان کے لیے شرط بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اس میں ہو اگر خامی تو ایمانہ مکمل ہے محمد ہے متع عالم ایجاد سے پیارا پدر مادر برادر جانمال اولاد سے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی حسنت ازاد ہونے کی خدا کے دامن دوحید میں عباد ہونے کی مجھے اور آپ کو محترم ناظرین کرام اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل فرمائے چینے روزِ محشر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور معیت حاصل ہوگی چینے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے حوضِ کوسر کا جام نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ